السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معصد ناظرین کبھی کبھی ہماری ملاقات کسی ایسے انسان سے ہوتی ہے جو کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے یا اس کا ہاتھ نہیں ہوتا اس کا پیر نہیں ہوتا اور وہ کسی چیز سے محروم ہوتا ہے آنکھ سے کان سے ناکھ سے انگلی سے یا کسی اور چیز سے جو آپ کے پاس ہے اور کسی ایسے انسان سے کبھی کبھی ہماری ملاقات ہوتی ہے جو بیمار ہوتا ہے جو ہسپٹل میں زیر علاج ہوتا ہے جو کسی قسم کی بیماری میں پریشانی میں مبتلا ہے تو جہاں ہمیں اس کے لئے دعائیں کرنا چاہیے اس کے حق میں دعائیں کرنا چاہیے وہیں اس کی مسئیبت اور پریشانی کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس مسئیبت سے محفوظ رکھا ہے لیکن اونچی آواز سے اس کے سامنے آپ نہیں پڑھیں گے ورنہ اسے تکلیف ہوگی تو آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لئے یہ دعا پڑھیں جو سنن ترمیزی کے اندر موجود ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے حدیث نمبر 3432 3432 حسن درجے کی حدیث ہے الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاک بہی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا یہ دعا ہے آپ اس کو یاد کریں کسی بھی ایسے انسان کو دیکھیں جو کسی پریشانی میں مسئیبت میں مبتلا ہے یا کسی نعمت سے محروم ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے اس دعا کو ضرور پڑھیں تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس چیز سے اس پریشانی سے جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا ہے اور تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے مجھے اپنی مخلوق کے بہت سارے لوگوں پر فضیلت اور برطری عطا کی ہے اور مجھے بہت ساری چیزوں سے نمازہ ہے تو اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کریں کیونکہ یہ بھی اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی انسان بیمار ہے آپ اس کے لئے دعا کر رہے ہیں تو آپ بیمار نہیں ہیں تو آپ بیمار نہ ہونے پر صحت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ اللہ رب العالمین کا حق بھی ہے کہ ہم اس کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کریں رب العالمین ہم سبی کو ہر قسم کی مصیبت اور بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کی اور صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی